امین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حربلی جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چان اس دل افروض ساتھ پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شہرِ غرانِ سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید الاسخیہ راکبِ دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگون کبا بے قستشتِ غربت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مائےِ استفا عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہِدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمیسِ حدا اللہ بوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضا شعرِ حق اشجع الاسجعین ساکیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نسب و خروج حامیِ دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہِ خیبر شکن مرب جدو مولا علی دے مقابلے چایا نا میدانِ خیبر آج لوگ کہتے ہیں اسلام ایسے بیان کرو سر نیچے کر کے حالات نہیں ٹھیک مرب آیا اینج پہلوانا دی طرح مولا علی دے مقابلے چایا دنیا جانتی کہ میں بڑا 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 بدماشاں میں بڑا بڑا گھنڈاں میں بڑا جنگ جووانں مولا علی کو یہ نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہونگے ہیں اسی فقیر لوگ ہونگے ہیں مولا علی کو یہ نہیں فرمایا بلکہ مولا علی انجے چلے فرمایا سنائے تو کہنا آپ دنیا جانتی میں مرہ با تے ان اللہ زی سمتنی امی ہے دارا اب آئی لبائک دے نعرہ سارے لاؤ بھر کے لبائک سارے نعرہ دے لانے لبائک توجہو آپ نے فرمایا جی تو توجہو آپ نے فرمایا جی تو تیری نا مطلب توں مرہ بہت میری ماں نے بھی میرا نا حیدر رکھیا ایتھے مولا علی اپنی امی جان دا نا اس وستے لیا کہ آپ دسنہ چاندن کہ قیامت تک جنہ دیا ماما چنگیاں ہونگیاں نہ کوئی حضورتی حضرتوں تے پیرا دے گا جنہ دیا ماما بیڑیاں ہونگیاں اور قدی بھی حضورتی حضرتوں تے پیرا نہیں دے سکتے اے مولا علی اس وستے تھے نا لیا ورنہ تے عمومان ابا جی دا نا لیا جا آپ نے انجھے کر کے کیا فرما تینہ دنیا جانتی مرہ بے کہ میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا اسلام دی گل انجھ کر کے نہیں ہو سکتی اور جھوٹ مارنا جڑے اسلام دی گل کر انجھ کرنا اس نے پتہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ دے دین دا پھر میرا علی شاہ صاحب گولر شریف تو انجھ کر کے چلے لاہور گئے آپ گولر شریف تو انجھ کر کے گئے فرماو کہانیاں انجھ کر کے آپ گئے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کے دین کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور میرا علی شاہ گولرے میں بیٹھا رہے آپ چونکہ خون علی تھا تو مربد مقابلت مولا علی پھر انجھ گئے تو پیر میرا علی شاہ صاحبی گولر شریف تو انجھ گئے آج لوگ کہتے ہیں این سار جھگا کے جیو میں آقا حضورت کے دین کے دشمن وہ جاج سپریم کورٹ کے وہ ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے نامو سے رسالت کے خلاف حیصلہ دیا ہے ہلکا کتہ جڑا ہو بھی امام نے لکھیا امام شامین سبول الوداویج ایک ذمی کافر کھوڑو گزریا ہلکا کتہ او دے پچھے لگ دیا انہوں اور جگہ تھے کوئی نے ملی فدخل البہرہ انہیں دریاوے چھاڑ مار دیتی اور ذمی کافر دریاوے دوبے رہا تھوڑی دیر تو بعد انہیں سر بار کڑے انہیں کہا کتہ جھلہ ہلکا وہ نس گیا انہیں امام کہنے انہیں بیکھیا تو یہ انتظر ہو وہ کنارے کھڑ کے وہ ذمی دے انتظار کر رہا سنوے مسلمانوں یہ دو فٹ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ جج حضور کا حق بل گئے یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ جج کسی ہندو وکیل کے کتے نہ لہ رہے ہوتے یہ پاکستان تو بنائی رسول اللہ کے نالے پاک سے جو خاک لگی یہ اس کی برطب سے پاکستان بنا سارے بولو بھائی لب بینک نعرہ لاؤ ہم حاضر ہیں حضور کی عزت کے لئے توجہو توجہو مینو مینو جدو پولیس آڑیاں پکڑے ہیں نا تیہی جنوری نو مینو سیٹنا بند دیتا سیٹنا بند دیتا یہ ملساند مقصد یہ نہیں کسی وہ پریشان اے مقصد نہیں کہ کوئی پریشان ہے جدو صحابہ دیاں گردنا حضورتی عزت واسطے کٹیاں تے اسی کونہ جنہ دی امت پوری ملکے گردے رانو ہی نہیں پہنچ سکتی اسی کونہ ہونہ دے عزت اینج کر کے جدو مینو بند دینا ہونہ سیٹو تے کہ میں نے ایک پولیس افسر کہنے لگا تُو ٹھیک ادار ہے نبیدہ جدو تیری تقریر سوڑے تُو ناموس سرے سالت دے گل کرنا میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے میں نے تقریر دا کوئی لوڑ نہیں نا ٹائم دی لوڑے میں سارا سال بابا جی دا نا لیندہ اہتھے آگے گردے شریف میں نہیں تعریف کر دا پیر مہر علی شاہ صاحب دی میں سارا سال اپنی تقریر دا ناتا بھی پڑنا ہے دے نام ہی لیندہ اسی کوئی منافق نہیں میں کوئی منافق نہیں اہتھے کال ہور کرا نہور ہور کرا جیلش جا کے ہور کرا جیلش بھی جا کے میں ایک گل کی تھی آجی اہتھے آکے میں نے انہوں سے رسالت یاد آ جائے آجی جیلش بھی میں کہا اے مولوی خادم پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک گل کی تھی سید کفیت علی کافی فانسیدہ پھندہ بیٹھ کے حضورتی تازہ تازہ نات لکھ دیتی فرما کوئی گل باقی رہے گا نیچمن بہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سب ساڑھے فقیر سیدہ پھانسیدہ پھندے بیٹھ کے نات لکھ دے رہے تو میں نے پتہ ہو کی کہنے تو نبیدہ ٹھیک ادار ہے ہر ویڑے نبید عزت کرنا کرنا میں انہوں ایک جملہ کیا دوار رہنا میں انہوں کیا میکا جلے آ ٹھیک ادار تو صدی کے اکبر بھی نہیں سن لیکن چوکی دار ضرور ہے چوکی دار ضرور ہے بس ٹیم ہو گیا پھر آخری کال کرن لگا میں تقریب کرن نہیں آیا بیلکل حضرت نے حکم دیتا تو میں آگیا سیدہ چبھی گئنٹے جو خادم جو ہے اے سید بیٹھے ہیلانی بیٹھے اہمہ بذرگاں دیا لوگ کچھ دیا کرانے آلہ حضرت بریلوی اور پیر میرے لشاہ صاحب میں کیا فرق ہے وہ سعداد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کی اولاد سے پیر میرے لشاہ صاحب ہے آلہ حضرت بریلوی کہتے ہیں کچھ سے در توجہ میں جنے نکال کرن لگا پہلے آلہ حضرت کہنے سن میں حضورت دردہ پتہ جدو امام احمد رضا آگیا کے بدے کہ کیا نا 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 حضورت دردہ پتہ انہوں نے بم بٹی کر لے پھر جارویں آڑے پیران دے سامنے کھڑے ہو گئے آلہ حضرت بریلوی کہنے لگے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دیرہ دورہ تیرہ اے بابی مزرگوں کی کشتیاں کرانے کے ہم قائل نہیں ہیں آلہ آجی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور اور چودہ سو سال تاریخی آلہ حضرت بریلوی وسیلہ کیوں پیش کی تا حضورت دی بارگاوج تیری بارگاوج میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی گلنو کرنے اینا نوی لکھا سلام اینا بھی حضورت دی عزت ہوتے پیرے دیتے آلہ حضرت بریلوی نوی لکھا سلام ہونہ بھی حضورت دی عزت پیرے دیتے توجہ جی اے جاج جڑے ایک اندل دی ہم کیا کریں ہم کیا کریں میں نے کہا تم وہی کرو جو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ناموس رسالت پر جب صحابی پیرہ دے کر آئے تو عرض کی حضور میں رات مستاخ عورت کو مار آیا تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تُو نے قانون ہاتھ میں لیا میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اِذَا اَحْبَبْتُ مَنْ تَنْزُرُوا الْا رَجُلِ النَّصَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ حضور نے فرمایا جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماں ورائے عدالت میری عزت پر پیرہ دیا ہے وہ میرے نابینہ غلام کی زیارت کرو سارے دیتے توجہ جی آخری بات میری گفتگو ختم اوہ زمی کافر پانی میں چھو اوہ کتا ہلکا بار کھڑیا اوہ ہلکے کتے نوہ کن لگا اوہ کتے آ اوہ تُو میں نوہ ایمین ہے نا چھڑ دا انی فی زمت محمدن انہیں کہہ میں تنوہ حضور دا واسطہ دیا نا ہون لڑن نہیں سنو اے ججو تسی کےڑے زمانے دیو اوہ امریکیو تسی حضور دے خاکے بڑھا دیو ایتے تے جلے کتے بھی حضور دا نا سنن کے انسان دے پتر بان کھڑھو تے احباب اپنی جلے کھڑے ہوں گے آستانہ آلیہ اجمیر شریف موہین بے قسام سلطان الہند عطا رسول حاجہ غریب نواز کے آستانہ مقدس سے متولی صاحب گیلانی حضرات ساداتے کرام حضرت سید موسیٰ پاک شہید حضرت تونسہ شریف سے فرید الدین مسعود گن شکر پاک پتن شریف سے پیر پتھان شاہ سلیمان تونسری کے آستانہ مقدسہ سے آباب خاموش کی اختیار کریں آج کا یہ اجتماع تاریخی شکل اختیار کر گیا ہے پاک سرزمین کے تمام مشایخ اقابرین اقابرین امت علماء مشایخ یہاں پر تشریف فرما ہو رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے مسالت نعرے ہیدری نعرے غوصیہ حضرت ارشاد فرمائیں جی توجہ جی وزمین کافر ہلکا کتہ انہوں لڑن وستے تیار دریاویج کھڑ کے ہلکے کتے نگل کی کرنا ایتھے نامو سے رسالتیں اگر مگر باتیں ہو رہی ہیں سب کی عزتیں جتنے بھی مشایخ تشریف لائے سب کی عزتیں حضور کی وجہ سے ہے یہ تو آڑے ہاتھ پیر ساتھ تو ساری دنیا تا ہی چمدی تُسی رسول اللہ دے غلام ہو جے نامو سے رسالت ہوتے تاڑی واج گئی حضورت سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گا ہاں اگر یاد رکھو تے نکڑو باہر اسی دوارے نارا ہاں اسی دوارے نارا اے گین چہر ہوتے میں جیلہ میں جو آیا تو ہنو کی مسائل ہیں تے پھر بھی تیارا پھر بھی تیارا کرو تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا اب موقع ہے نامو سے رسالت پر پوری تاریخ مسکرنے چاہتی ہے سپریم کورٹ اگر ممتاز قادری دہشت کرتا ہے تو آمیر عبد الرحمن شہید چیمہ سے لے کر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نیت ہے اس لیے میری تمام مشاق سے دس بستہ درخواست ہے کہ آپ کی عزتیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں آج حضور کی عزت پر پیرہ دینے کا وقت ہے آپ نکلے یہ پوری عمت آپ کے ساتھ صرف آپ نکل آئیں کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نکل آئیں کچھ بھی نہیں کرنا اور ان کو بتا دیں کہ ہمارے یہ جبے یہ ہماری دستاریں یہ ہمارے آستانیں یہ رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے قائم ہے اگر اس پر کوئی بات کرے گا تو ہماری پگڑیاں عزتیں سب سے پہلے آج حضرت عمر لاؤ جی ہلکا کتا انہیں جب تو سنیا کہ اے زمین حضور نباستہ دے دیتا امام کہند ان فوالل کلب و یادو جلہ کتا مڑے آتے انہیں دوڑ لا دیتی ہوں تو میں بھی جاننا جڑا نا تولیا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے میں سابزادہ صاحب کا نام نہیں لیا میں آخر میں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ سابزادہ والا شان حضور ویکھیا تو آڈی کیاد ہے جی پوری امت جمع ہو گئی اے بابا جیدہ تصرفے پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدارِ گورڑا آپ دے نال کٹھے ہو گئے سنن سارے ختمِ نبوبت کی خاطر اب ناموسِ رسالت پر حملہ ہے یہ بات آپ یاد رہے بڑا نازم موڑ پر آپ کھڑے ہیں اور پوری امت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ سعودے بازی دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا یہ ساری عزتیں ہماری حضور کی وجہ سے آپ اعلان کر دیں آج آپ کے اللہ نے یہ موقع دیا ہے پھر زندگی دوبارہ امت کانا کے نیا ہم آذر ہیں آپ کے ساتھ آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے میں آذر ہوں آپ حضور کی عزت پر آج فیصلہ فرما دیں کہ ناموسِ رسالت پر کسی کو غداری نہیں کرنے دیں گے یہ ملک بنائی حضور کے نام پر ہے اور یہاں رسول اللہ کی ناموس پر ہی پیرا ہوگا بس رہے گا ایوہی ان کا